ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دو ایسے سٹاکس کے بارے میں جہاں پر کی بریک ڈاؤن آ چکا ہے اور آپ کو پتائیے کلی کی ویڈیو میں نے آئیسے سے لومبارڈ بتایا تھا اور آئیسے سے لومبارڈ میں آج بلکل بھی گراؤڑ نہیں آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایس بی آئی لائف آئیسے سے لومبارڈ جتنے بھی اس طرح کے سٹاکس بتایا تھے ان میں بلکل گراؤڑ نہیں آئے آج کے اس طرح کے مارکٹ میں بھی جو ہم بات کریں گے بریک ڈ ڈاؤن کے بارے میں ان میں دو سٹاکس کی بات کریں گے ایک تو ہندوستان کنسٹرکشن لیمیٹیڈ کے بارے میں اور دوسرا انڈین آئل کارپوریشن کے بارے میں میں آپ کو آئل مارکٹنگ کمپنیز کے لیے پہلے سے ہی بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہو سکتا نیچے آ جائیں اور وہ دیکھیں کتنا سلولی نیچے آتے جا رہے ہیں اس طرح کے انٹرسٹنگ آئیڈیز آپ کو فیوچر میں بھی دیکھنے کو ملتے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ میرا چینل ضرور س ڈسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایک درخواست رہے گے آپ سبی سے تو آج بات کرتے ہیں ہندوستان کنسٹرکشن کی پہلے ہندوستان کنسٹرکشن کی ایک یہ لائن میں نے لگائی تھی 4195 کے آسپاس یا 42 کے آسپاس یہ جو بریک آؤٹ آیا تھا یہ بریک آؤٹ کے نیچے اس نے سگنیفیکنٹلی نیچے اب بریک ڈاؤن دے دیا ہے آپ اس کو ایک طرح سے ڈبل ٹاپ جیسا بھی بول سکتے ہیں چھوٹا سے ایک ڈبل ٹاپ بنایا تھا اس نے اور ڈبل ٹا بنانے کے بعد یہ نیچے آیا ہے اور نیک لائن بھی اس کی یہی پر ہی آ رہی تھی یہ دیکھیں تو یہاں پر ہی 4195 کے آسپاس یہ بریک ڈاؤن آیا ہے اور اس کے بعد اب اس میں نیچے 3880 پر کلوزنگ دیا ہے ہندوستان کنسٹرکشن میں نے بھی بولا تھا کہ میں نے پوزیشن بنا رہا تھا تو آج میں اس میں سے ایکزٹ ہو گیا ہوں کیونکہ جب بھی بریک ڈاؤن آیا ہے تو رکنے کا کوئی اوچتے نہیں ہیں اور یہ جو سٹاکس جیسے بھی سٹاکس ہیں ان سٹاکس میں بلکل لیول بی اس ٹریڈنگ ہونی چاہیے جو بھی بریک ڈاؤن آیا ہے وہاں پر آپ کو انٹری کرنی ہے بہت جب بریک ڈاؤن آیا ہے تو وہاں پر نکلنا بھی ہے اسپیشلی سٹاکس لیک ہندوستان کنسٹرکشن تو یہ آج کی اگر آپ ابھی بھی نہیں نکلے ہیں تو اب اس میں ایک آخری پڑاؤ بول سکتے ہیں یا پھر اب جو نزدیک پڑاؤ ہے 38 روپیز کے آسپاس 3840 جو اس کا اب 50 ڈیما ہے اور 50 ڈیما جو اگر یہ بچا جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے یہاں سے با� ڈاؤنز بیک دے اور پھر اگر یہ 42 کے اوپر نکلے گا تو پھر سکتے ہیں پھر سکتے ہیں اور یہی ایک جو ڈیلی کے چارٹ پر دکھ رہا ہے آپ کو اس کے علاوہ یہ جو بریک ڈ آئے تھا وہ کتنا پرانا تھا وہ بریک ڈ بھی کافی پرانا تھا اگر میں آپ کو ویکلی کے چارٹ پر دکھاتا ہوں نہیں ساری منتلی کے چارٹ پر دکھاتا ہوں کہ منتلی کے چارٹ پر یہ اپنے بات کی تھی اس بریک ڈ کی اور یہ دیکھئے 2017 2015 14 کے آسپاس کا یہ بریک ڈ ہے تو 2014 سے لے کے یہ لیول آیا 42 کے آسپاس پھر سے اس نے یہ ٹرائی کیا نکالنے کا فور 2017 میں اور اب دیکھیں یہ ابھی پھر سے نکالا تھا اس نے اور کافی اچھی گرین کے انگل کے ساتھ نکالا تھا بٹ پھر بھی یہ ریٹریسمنٹ ہو گیا اور یہاں پر ہی ریزیسٹنس آ گیا ہے تو اب اس میں بنی رہنے کا کوئی اچھتے نہیں ہے اگر آپ کی پوزیشن ہے تو ایک بار کے لیے نکل سکتے ہیں اور اس میں پھر سے اگر 42 کے اوپر یہ سسٹین کرے گا تو پھر اس میں انٹری کر سکتے ہیں تو یہ حالا کہ کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے جیسے میں آپ کو ہر ویڈیو بتاتا ہوں کہ میں بھی اگر کوئی پوزیشن لیتا ہوں یا میں کہیں سے نکلتا ہوں تو آپ کو ضرور بتاتا ہوں جیسے میں لیوپے نکلاتا تھا لازٹ ٹائم ایٹسیل ٹیک میں نے نکلاتا ابھی کل پرسو کے سطر میں اور انسیسی میں نے انٹری بنائی تھی انسیسی میں میں ابھی بھی بنا ہوا ہوں کیونکہ ابھی بھی میرا جو سٹاپ لاؤ سے ہیٹ نہیں ہوا ہے تو یہ ہندوستان کنسٹرکشن کے بارے میں بات ہو جاتی ہے اگر آپ رسائی بھی دیکھتے ہیں تو منتلی کے چارٹ پر 67-68 ہے اور ڈیلی کے چارٹ پر ایک بار دیکھتے ہیں تو ڈیلی کے چارٹ پر بھی 42.59 ہے تو تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے چارٹ اور اگر ابھی رکا 38.4 پر یا 38 یاد رکھنے کے لیے تو تو ٹھیک ہے اگر نہیں رکا تو پھر یہ ہو سکتا ہے 34 تک چلا جائے 38 توڑے گا تو 34 اس کے بعد 29 29 پر ہو سکتا ہے یہ رکے بکاوز وہاں پر اس کا 200 ایما ہے 200 ایما ٹوٹنا نہیں چاہیے بٹ اتنا لاؤس ہو جائے گا جب تک آپ کو جب اگر آپ بیٹ کریں گے تو اس لئے میں آج نکل گیا تھوڑا سا لاؤس ہویا ہے لاؤس میں نے بیئر کیا ہے اور اب ایٹ لیسٹ میرا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ واپس آگیا ہے تو ہندوستان کنسٹرکشن ہو جاتا ہے دوسرا سٹاک جو میں نے بتایا آپ کو وہ ہے انڈین آئل کورپریشن کے بارے میں انڈین آئل کورپریشن میں بھی آج ایک یہ بریکڈاؤن آیا ہے حالانکہ میں نکلا نہیں ہوں ابھی اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیر کا ڈبل ٹاپ بنا ہے یہ اور یہ ڈبل ٹاپ بنا ہے almost this level पर 193 کے آسپاس 192-193 اس کے آسپاس یہ ڈبل ٹاپ بنا ہے اور یہ نیک لائن جو تھی اس کی یہ نیک لائن کہاں پر تھی یہ نیک لائن تھی کچھ 170-72 کے آسپاس 170-72 کے آسپاس یہ جو نیک لائن تھی اس کو آج بریک کر دیا ہے اور اس کا 20 ڈیوہ بھی جو تھا 173 تھا تو 172-73 کے اسپاس اچھا کھاسا سپورٹ تھا بھٹ یہ توڑ دیا ہے اس نے اور اب توڑنے کے بعد یہ نیچے سسٹین کرنے لگا ہے ڈیلی کا چارٹیں دھیان لکھے گا اس میں میری پوزیشن بہت نچلیس طور پر بنی ہوئی ہے 120 کے اسپاس سے اگر یہ ابھی 156 نکالتا ہے تو پھر سوچوں گا بھٹ یہ اچھا ڈیویڈینڈ پہنگ سٹاک ہے تو انہیں بہت پرانے سامنے سے رکھا ہوا ہے اور اچھا کھاسا ڈیویڈینڈ آتا رہتا ہے تو اس لئے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتا اس کو لے کے کیونکہ FD سے زیادہ ریٹرن میں کوئی سے مل جاتا ہے اور ابھی اپریشیٹ ہو گیا ہے میرا پیسہ بھی تو اس لئے زیادہ پریشان نہیں ہوتا اگر آپ نے یہ ٹریڈنگ کے لئے پوزیشن لی تھی کیونکہ یہ میرا بہت پرانا سٹاک لیا ہے میرے پورٹ فولیو میں اگر یہ ٹریڈنگ کے لئے لی تھی پوزیشن آپ نے تو پھر اس میں بلکل نکل جانا چاہیے 171 کا یہ جو توڑا ہے اس نے اگر یہ ریکین کر لیتا ہے 173 کے اسپاس کا لیول تو پھر اس میں واپس رینٹری کر سکتے ہیں کیونکہ آج یہ بریک ڈاؤن آیا ہے تو نکل جانا چاہیے تھا اب نہیں نکلے ہیں تو ایک بار کے لئے دیکھ لیجئے گا اگر کل کے مارکٹ میں اور نچلے اس طرح دکھاتا ہے تو بلکل رہنے کا اوچتے نہیں ہے کیونکہ پھر آپ کو یہ 156 تک کا لیول بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے 156 توڑے گا تو 137,38 جو کی اس کا 100 ڈیما ہے اگر آپ RSI بھی دیکھتے ہیں تو دیلی کے چارٹ پر RSI بھی 48 ہو گیا ہے تو تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے چارٹ IOC کا بھی اور اسی طرح سے BPCL, HPCL کا بھی آپ دیکھ لیجئے گا اگر چارٹ وہاں پہ بھی سیم پیٹرن بنی ہے تو اپنے حساب سے اس میں پوزیشن میں سے exit بھی کر سکتے ہیں حالانکہ میں ابھی اس میں پوزیشن میں بنا ہوا ہوں کیونکہ میں نے جو پوزیشن لیو یہ 120 میں آپ کو 120 میں سے ابھی dividend adjust نہیں کیا اگر میں dividend وغیرہ adjust کر دوں گا تو وہ سکتا ہے میری جو جو at least میرے پاس جو holding وہ کا value ہوگی وہ around 90 کے آسپاس ہونی چاہیے تو اتنا dividend میں میں آلڑی لے چکا ہوں IOC سے اور ابھی بھی میرے پاس یہ holding پڑی ہوئی ہے تو یہ دیلی کا چارٹ ہے ایک بار weekly monthly کے چارٹ پر بھی دیکھ لیتے ہیں weekly monthly کے چارٹ پر کیسا poised ہے اور weekly کا چارٹ تو ٹھیک ہے monthly کا دیکھتے ہیں تو monthly کے چارٹ پر ایک یہ جو level ہے اس کا دھیان رکھے گا 150 کے آسپاس یہ اس نے breakout آیا تھا 150 کے آسپاس یہ آیا تھا 2017 میں 2017 والا جو level ہے اگر یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے 150 والا تو پھر ایک بار کے لیے اس میں سے نکلنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو یہ دھیان رکھے گا Indian oil اور HCC کے بارے میں حالانکہ monthly چارٹ پر ابھی بھی overbought situation میں تو دھیان رکھے گا یہ بھی ایک اور indication دے رہا ہے کہ تھوڑا سا retrace اور ہو سکتا ہے تو مندلی کے چارٹ پر ابھی بھی RSI 84-85 کے آسپاس ہے اور weekly کے چارٹ پر ابھی 71-72 کے آسپاس ہے تو یہ ایک level ہے 150 کا جو کہ بلکل دھیان رکھے گا اور 170 کے اوپر نکلتا ہے تو پھر اس میں واپس re-entry کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو یہ دو چارٹ ہو جاتے ہیں جہاں پر کیایا ہے breakdown اور اسی وجہ سے میں آپ کو سچیت کرنے آئے ہوں warning signals ہیں تو warning signals میں آپ کو بلکل دینے آیا ہوں اور میری کی strategy میں نے آپ کو بتائی دیا ہے اسی طرح سے اگر آپ کی بھی کوئی specific request ہے تو آپ بلکل comment میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے میرا channel ہی subscribe نہیں ہے تو quickly channel ضرور subscribe کر لیجئے صورت آپ کو اس طرح سے warning signals میں بتاتا ہوں اور کہاں پر entry کی جائے وہاں پر entry بھی بتاتا ہوں کل ICS Lombard بتایا تھا اتنا market گی رہا ہے اتنا زیادہ market گی رہا ہے اس کے باوجود بھی اس میں بلکل بھی وہ chart deteriorate نہیں ہوا ہے تو اسی طرح کے strong ideas آپ کو future بھی دیکھنے کو ملے اس کے لئے آپ میرا channel subscribe کر لیجئے لیجئے